کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ مقبول ترین رومانوی ڈرامے لکھنے والی حسینہ مہین نے زندگی بھر شادی نہیں کی اور بلاخر بریس کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو کر 26 مارچ 2021 کو دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اپنے آخری انٹرویو میں حسینہ مہین نے بتایا تھا کہ کچھ عرصہ قبل انہیں کینسر کا مرض لاحق ہوا تو ڈاکٹرز نے انہیں نہ صرف لکھنے لکھانے سے منع کر دیا بلکہ لوگوں سے ملاقات سے پرحیز کی بھی ہدایت کی تھی چنانچہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا اور اپنی صحت کی بحالی کی طرف توجہ دے رہی تھی حسینہ نے اس انٹرویو میں اپنی بیماری کے حوالے سے کھل کر باتیں کی تھی اور بتایا تھا کہ انہوں نے طبیعت خراب ہونے پر اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائے تو ان میں بریس کینسر کی تشخیص ہوئی حسینہ مہین کا کہنا تھا کہ جب انہیں کینسر کا پتا چلا تو انہیں افسوس نہیں ہوا بلکہ پرسکون رہی حسینہ نے شادی نہ کرنے کے موضوع پر بھی کھل کر بات کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ شروع سے ہی خود مختار رہی ہیں قراجی یونیورسٹی میں ایم اے کی تعلیم کے دوران ان کی والدہ نے بھرپور کوشش کی کہ شادی کر لے تاہم انہوں نے اپنی والدہ کی بات نہ مانی حسینہ مہین سمجھتی تھی کہ وہ شادی کے لیے نہیں بنی اور شادی ان کے لیے اہم نہیں وہ اپنی والدہ کو دلیل دیتی تھی کہ اللہ تعالی ہر کسی کو جوڑے کی صورت میں پیدا کرتا ہے اور چونکہ ان کا جوڑا کہیں کھو گیا ہے اس لیے وہ شادی نہیں کر سکتی حسینہ کہتی تھی کہ ان کے بہن بھائیوں نے ان کا بھرپور خیال رکھا اور انہیں اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی افسوس نہیں انہیں اللہ تعالی نے ہر وہ چیز آتا کی جس کی انہوں نے خواہش رکھی پاکستان ٹیلیویزن کے قیام کے بعد ہی ملک کو ایسے قابل منچے اور سلجے ہوئے لکھاری مجسر آئے جنہوں نے اپنی تحریروں سے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ایسے ایسے ناقابل فراموش مقبول سیریلز لکھے گئے جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں پی ٹی وی کے سنہری دور کے معروف مصنفین اور ڈرامانگاروں میں احمد ندیم قاسمی اشفاق احمد فاطمہ سوریہ بجیہ شوقت صدیقی یونس جوید انور مقصود امجد اسلام امجد مستنصر حسین تارڑ سمیت بے شمار قد آور شخصیات میں ایک نام ممتاز مصنفہ مقالمہ اور ڈرامانگار حسینہ موین کا بھی ہے جن کے لکھے ہوئے ڈرامے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت سمیت دنیا بھر میں انتہائی زوق و شوق سے دیکھے جاتے تھے حسینہ موین 20 نومبر سر 1941 کو بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئی تقسیم ہند کے بعد ان کا گھرانہ راولپنڈی میں رہائش پذیر ہوا پھر جلد ہی لاہور منتقل ہو گیا پچاس کی دہائی میں حسینہ موین کراچی آئی جہاں حصول تعلیم کے دوران ہی ریڈیو پاکستان کراچی کے لئے ڈرامے لکھنا شروع کر دیئے جامعہ کراچی سے سن 1963 میں تاریخ میں معصص کیا اور ریڈیو پاکستان کراچی سے متعدد ڈرامے پیش کرنے کے بعد ٹیلی ویجن کریئر کا آگاز سن 1969 میں کیا بحیثی ڈراما نویس بے پناہ شہرت اور مقبولیت حاصل کی بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ شہرت کی بلندیاں پر پہنچیں حسینہ موین کے معروف راموں میں پرچھائیاں کرن کہانی، انکل عرفی، شہزوری، پلدو پل، دھن، بندش، تیرے آ جانے سے زیر زبرپیش، انکہی، تنہائیاں، دھوب کنارے، گڑیا، آہٹ، پڑوسی، قسک، جانے انجانے، آنسو، شاید کے بہار آئینہ، چھوٹی سی کہانی اور میری بہن مایا کے علاوہ دیگر ڈرامے شامل ہیں علاوہ ذیہ حسینہ موین نے فلم کہیں پیار نہ ہو جائے کی کہانی سمیت کئی مقبول فلموں کے مقالمے بھی تحریب کیے جن میں نزدیکیاں اور یہاں سے وہاں تک بھی شامل ہیں حسینہ موین نے راج کمور کی فرمائش پر بھارتی فلم ہینا کے مقالمے لکھے جو سن 1991 میں نمائش پذیر ہوئی چودہ اگل سن 1987 کو حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن قارکرگی سے نوازا اپنے آخری انٹرویو میں حسینہ موین نے اپنے بچپن سے لے کر کریر کے عروج تک پات کی انہوں نے بتایا کہ قیام پاکستان سے قبل متحدہ ہندوستان میں میرے والد فوج میں ملازم تھے والدہ گھریلو خاتون تھی والد بہت ہی پیار کرنے والے نرم طبیعت کے مالک تھے حسینہ نے بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد کی پوسٹنگ کانپور میں ہی تھی ان کا کہنا تھا کہ تقسیم ہند بہت بڑا واقعہ تھا جو اب تک ان کے ذہن کے دریچے میں تازہ ہے حالانکہ اس وقت یہ خاصی کم سنتھی انہوں نے بتایا کہ سن 1947 میں فسادات شروع ہوئے تک کچھ عرصے تک ہم کانپور میں ہی رہے لیکن جب فسادات بڑھے تو پھر چمنگنج آگئے چند ماہ وہی مقیم رہے پھر چودہ آگر سن 1947 کو قیام پاکستان کا بازابتہ اعلان ہوا اور ہم سن 1948 کے آوائل میں پاکستان منتقل ہوئے اس کے لیے پہلے ہم مومبئی گئے وہاں سے بزریا بہری جہاز کرا تھی ہے جہاں سے چند روز بعد والد کی آرمی و ملازمت کے باعث پنڈی ہیڈکوارٹر چلے گئے حسینہ مہین نے بتایا کہ پنڈی میں اس وقت مکمل سرناٹا تھا کیونکہ وہاں آباد زیادہ تر ہندو بھارت جا چکے تھے وہاں مسلمان بہت کم تھے میرے والد نے فیصلہ کیا کہ جب تک گھر کا بندوست نہیں ہو جاتا ہم ہوتیل میں رہیں گے اس طرح پاکستان حجرت کے بعد تین مہینے ہم ہوتیل میں ہی مقیم رہے پھر والد کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تو مارڈل ٹاؤن میں ہمیں گھر مل گیا لیکن مجھے کانپور کا گھر بھولائے نہیں بھولتا وہاں کی یادوں نے زندگی بھر میرا پیچھا نہیں چھوڑا ٹی وی کے لئے ڈرامے لکھنے کی شروعات کے حوالے سے حسینہ نے بتایا کہ یہ ان دونوں کی بات ہے جب میں گورنمنٹ کالج فور ویمن فریر روڈ کراچی میں پڑھ رہی تھی ہماری اردو کی ٹیچر معروف عدیب ماہر رسانیات شان الحق حقی صاحب کی اہلیاں سلمہ شان الحق حقی انتہائی وزادار اور بہت پیاری خاتون تھی ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک سرکولر آیا ہے جس میں تمام کالجز کے درمیان ڈرامے لکھنے کا مقابلہ ہے اور ہر کالجز سے پچیس منٹ دورانی کے ایک ڈراما بھیجنے کو کہا گیا ہے تم ایک ڈراما لکھ دو یہ بات انہوں نے مجھ سے اس لئے کہی کہ میں اس زمانے میں وال پیپر میکزین کے لئے تنزو مزاہ پر مبنی اندگار شاد وغیرہ بھیجا کرتی تھی حسینہ مہین نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے مجھے ڈراما لکھنے کو کہا تو میں نے کہا کہ میں کیسے لکھ سکتی ہوں میں نے تو آج تک کوئی ڈراما نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ جو سمجھ میں آئے لکھ دو بھیجنا تو ہے پھر میں نے وہیں بیٹھ کر جیسے تیسے ایک ڈراما پٹھڑیاں لکھ دیا جو غیر یقینی طور پر بہت اچھا ہو گیا اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میرا لکھا ہوا سکرپٹ آگا ناصر صاحب کے ہاتھ لگا انہوں نے جب پڑھا تو انہیں بہت پسند آیا کہنے لگے کہ میں اسے خود پروڈیوز کروں گا بہرحال جب ڈراما مقمل ہوا اور ریڈیو پر نشر ہوا تو اس قدر پسند کیا گیا کہ اسے ایوارڈ بھی ملا اپنے پہلے ڈرامی کی پذرائی کے حوالے سے حسینہ مہین بتایا کرتی تھی کہ میرا ریڈیو پاکستان سے سن انیس سو انہتر میں نشر ہونے والا ڈراما بھول بھلیں گیا پہلی بار پی ٹی وی پر نیا رستہ کے انوان سے ٹیلیکاس کیا گیا لیکن بطور خاص پی ٹی وی کے لیے میں نے پہلا ڈراما ہیپی اید مبارک جنوری سن انیس سو بہتر میں تحریر کیا جو این اید کے روز پیش کیا گیا میں اسے دیکھ نہیں سکی تھی لیکن رات کو افتخار عارف اور جی ایم پی ٹی وی سمیت دیگر دوستوں کے ٹیلی فون کالز کا تانتہ بند گیا سب نے ہی ڈرامے کی تعریف کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا اچھا ہو جائے گا اور پھر چند روز بعد اسلامباد سے ایم ڈی پی ٹی وی کراچی تشریف لائے اور ایک چھوٹا سا فنکشن کیا جس میں ڈرامے کے سب ہی اسٹار موجود تھی اس موقع پر انہوں نے سب کو دو دو سو روپے لفافے میں رکھ کر بطور انام دیے جنہیں میں نے بہت عرصے تک سنبھالے رکھا کہ یہ میرا پہلا انام ہے اپنی وفاظ سے کچھ عرصہ قبل حسینہ مہین نے بتایا تھا کہ وہ لگ بھگ پچاس ٹی وی سیریلز لکھ چکی ہیں اس کے علاوہ بہت سے سنگل ڈرامے بھی لکھے ہیں لیکن درست آداد انہیں یاد نہیں حسینہ مہین کہتی ہے کہ جس دور میں میں نے ڈرامے لکھنے شروع کیے تھے میرے والد نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی جس کے بعد معاشی حالات کچھ متاثر ہوئے چنانچہ میں نے والد سے ملازمت کی اجازت مانگی اس پر وہ بہت ہنسے کہ تم کیا کروگی کہاں جاب کروگی میں نے کہا کہ میں پڑھاؤں گی اس وقت خالق دینہ خوضہ سکول میں میری ایک سہیلی پڑھاتی تھی جس نے مجھے بحیثیت آرٹ ٹیچر وہاں تائینات کروا دیا وہاں دو سال تک میں پڑھاتی رہی اس دوران سکول کے پرنسپل بختیاری صاحب کی ہدایت پر میں نے بی ایڈ بھی کر دیا حسینہ مہین سے ماضی اور آج کے ڈرامے ہم فرق کے حوالے سے جب بھی پوچھا جاتا تھا تو ان کا جواب کچھ یوں ہوتا تھا کہ پی ٹی وی کے ڈراموں میں اور آج کے ڈراموں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہیٹ تھے انہیں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ اپنی تہذیب، ثقافت اور زبان کبھی خراب نہ ہو پائے وہ ایسے معاشرتی موضوعات کا انتخاب کرتے جو خاندان کے ہر فرد کے لیے قابل قبول ہوتے گھر کے سب افراد ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کرتے اس دور کے مستند لکھاری ان باتوں کو پیش نظر رکھتے کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے یا دکھائی جا رہی ہے اس میں غیر ضروری توالت نہ ہو دیکھنے والے بیٹھے بیٹھے تھک جائیں یا دیکھتے دیکھتے اکتا جائیں شروع سے آخر تک ڈرامے کے مختلف حصوں میں اتنی ہم آہنگی ہوتی کہ دیکھنے والے کی دلچسپی اور توجہ آخر تک پر قرار رہتی آج کل ان باتوں کا قطعی خیال نہیں رکھا جا رہا اب میرٹ اور مایار پر توجہ نہیں دی جاتی جب ایک بار حسینہ مہین سے سوال کیا گیا کہ پاکسن ٹیلیویجن پر راج کرنے والے ڈراما نگاروں سے اب ڈرامے کیوں نہیں لکھوائے جاتے تو حسینہ مہین نے درد پھرے لہجے میں کہا کہ اب رہ کون گیا ہے لکھنے والا اور جو رہ گئے ہیں وہ خود پیچھے ہٹ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امجد اسلام امجد اسغر ندیم سید سمید پائے کے عذیبوں نے اس لئے لکھنا چھوڑ دیا ہے کہ اب ڈراما نہیں رہا پرادک بن گیا ہے جب ڈراموں میں انگریزی کے فن کے ساتھ اردو کے فن کو بھی نکال دیا جائے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے باقی تو صرف تماشہ دکھائے جا رہا ہے حسینہ مہین کہا کرتی تھی کہ اب لا تعداد چینلز بے شمار ڈرامے بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈرامے تشکیل دینے والوں نے بہت سی چیزوں کو رد کر دیا ہے پی ٹی وی میں افتخار عارف اور مدبر رزوی سکرپٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اتنے قابل لوگ انتہائی گہرائی سے پڑتے تھے کہ ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں رہتی تھی اگر انہیں کہیں لگتا کہ اس جملے کا مطلب کچھ اور لیا جائے گا تو فوراں رائٹر سے ہی تبدیل کروالیا کرتے لیکن اب تو فنکار خود ہی سکرپٹ کی لائنیں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں حسینہ مہین نے اگرچہ زندگی بھر شادی نہیں کی تاہم انہوں نے بھرپور زندگی گزاری بریس کینسر کا ڈٹکا مقابلہ کیا اور ملاخر 26 مارچ سن 2021 کو اپنی جان خالق حقیقی کے سپوند کر کے ہمیشہ کے لیے سو گئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا